بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو وظائف کی طرف بھی کہتی ہوں کہ آپ وظائف بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو عمل کی طرف بھی کہتی ہوں کہ آپ عمل بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیاری سی آدیس کے ساتھ شروع کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر شب جمع اور جمعے کے روز سو بار دروشی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا اور آپ یقین مانیں کہ اگر جو میں آج طریقہ آپ کو دروشی پڑھنے کا بتاؤں گی اگر آپ وہ کرتے ہیں تو یقین مانے دنیا مسخر ہوتی ہے آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے آپ کو میں آج دنیا مسخر کرنے کا طریقہ جن کو آپ بہت مطلب کہ عمل بھی کرو وظائف بھی کرو وہ قبول نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ آپ دروشی کا احتمام نہیں کرتے آپ عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں دروشی آپ پڑھتے نہیں ہیں تو یہ دیکھا کریں کہ آپ عمل میں کچھ غلط تو نہیں کریں کچھ چیز چھوڑ تو نہیں رہے تو یہ چھوڑ چھوڑی جو ان سے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ چھوڑ ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ اچھی بات تھوڑی ہے پھر آپ کا عمل کیسے کامیاب ہوگا اور پھر آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں وظائف میں عملیات میں یا پھر آپ جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہو اس میں ہیں تو پھر آپ نے آج دروشیف کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ لازمین کیجئے گا اب دروشیف جو آپ نے پڑھنا ہے پاس جونسہ ہے آپ کوئی کاجلٹ رکھ سکتے ہیں یا سلمہ بھائی حضرات جو ہیں وہ کوئی سینٹ یعنی کہ اتر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دروشی پڑھنا ہے تین دن کا بس میں عمل آپ کا ہوتھانے لگی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے دروشی پڑھنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے سب سے موتبر وقت اس کا تحجد ہے آپ تحجد میں دو نفل پڑھ کے تحجد کے اور وہ تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یقین مانے اس تحجد میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کی بہن گرنٹی دے سکتی ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے قلام پاک کی گرنٹی میں دے سکتی ہوں تو وہ آپ پڑھیں الحمدلی اللہ کے قرم سے یقین مانے آپ پر یہ ایک دن میں کام ہوگا دروشی پڑھ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر بھائی ہیں تو وہ اتر پہ دم کر لیں اگر بہن ہے تو وہ کاجل پہ یا سرمے پہ دم کر لیں اور جو اگر بہن ہے وہ سرمہ کاجل نہیں یوز کرتی یا وہ نہیں دم کر سکتی تو پھر وہ بھی اتر پہ دم کر لیں یقین مانے آپ بس اتنا ہی آپ کا کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کسی کے سامنے جانے جس کو آپ اپنا مطلب کہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں یہ خاص کر میاں بی بی کے لئے بہت نہیں جائے جو خواتین پریشان حال ہیں گھروں میں اپنے شوہروں کی وجہ سے ان کے لئے تو بہت ہی زبردست ہے وہ لوگ تو لازمن کریں اور ویسے بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں یا ہم آپ کو مکمل جو ہے بنا کر بھی دے سکتے ہیں اگر پاکستان میں ہے تو ضرور اور اگر آپ آؤٹ اوف کنٹری ہیں تو پھر لازمن ہمیں بتائیے کہ ہم وہاں پر بھی ہائی پاپ بھی کر دیں گے آپ پریشان نہیں ہوں آپ لازمن جو ہیں ہم سے بھی رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی یہ عمل آپ پیر والے دن لازمن کیجئے گا پیر والے دن کرنا ہے یہ عمل اور دروشیف جونسہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تحجد کے ٹائم ایک دن اور اگر آپ عشاء کے ٹائم یا فجر کے ٹائم یہ عمل کرتے ہیں تو پھر تین دن یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے پیر والے دن شروع کریں پیر منگر اور بھوت ٹھیک ہے تو یہ بہت مدد بھر ہیں تو ان دنوں میں بھی آپ شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاپی جاہا آپ کے پیارے جو آپ سے روٹے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے پاس آ جائے گی اگر دیکھیں فرض کریں کہ یہ خوشبو آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے نا یہ خوشبو آپ نے لگانی ہے آپ نے لگا کرنا یہ خوشبو تو اگر آپ کا پیارہ بہت دور ہے آپ سے بہت دور ہے تو پھر یہ کسی جیسے کوئی درخت ہوتا ہے اس کے پتے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں خوشبو تاکہ ہوا میں پھیلے اور اگر وہ مطلب کہ آپ کے آس پاس یہ ہے یا آپ سے آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں یا وہ آپ کے گھر آتا ہے ان کو منانے کے لئے تب آپ یہ جنزی خوشبو ہے پیسے اپنے مطلب کے کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے سامنے جائیں تب بھی مصافر میاں بیوی کا یہ ہوتا ہے تو وہ بنا کر رکھ لے تو یہ بہت نایاب ہیں میاں بیوی کے لئے بھی بہت اچھا ہے کسی اپنے پیارے کو مذخر کرنے کے لئے بھی کوئی دوست کوئی احباب کوئی عزیز و اقارب ناراض ہو گیا تو ان کے لئے بھی یہ بنا سکتے ہیں اور اجازت بہت ضروری ہے آپ پہ یہ کام جونسا ہے نا اتنا حلکہ نہ لیں اس کو کیونکہ یہ عملیات میں اسی عمل میں آپ کو دے رہی ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے عزمائی ہوئے عمل ہیں میں لوگوں کو الحمدریاں دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت سے خواتین جونسی ہیں آتی ہیں تو ان کو بھی بتاتی ہوں یہ میں آج عام کر رہی ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن اجازت ضرور لیں اجازت لیں کہ تو یہ ہوتا ہے کہ عمل بھی اپنی طاقت پکڑتا ہے اور اجازت ملنے سے ہی ہوتا ہے کہ مصدرم استاد اور شگیت والا ہوتا ہے کہ استاد ایک رہبر ہوتا ہے اگر وہ آپ کو روشنی نہ دکھائے تو آپ کوئی نہ گئی بھٹک جاتے ہیں اپنا بھو سیدہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر ہم سے مدد چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور آپ ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ